دو شائر ہوئے ان عالم انڈیا ہے ایک سید ہے ایک غیر سید ہے سیدہ نائم میر ببر علی انیس تے غیر سیدہ نائم مرزا سلامت علی دبیر مرزا سلامت علی دبیر دو میں سید ہے ایک سید ہے غیر سید ہے سلامت علی نے لکھناؤو بیچے درس کھولے آئے جدے بیچے اے بچیاں نو اللہ دی حمد نبی دی نات تے علی دے کسی دے اے پڑھانا ہے ایک دن بچیاں نو پڑھا رہے ہیں تے دروازہ کھڑ کے آئے اینج اشیر رن کے اندہ بیٹھے رو میں دروازہ کھولنا جائیں دروازے دے پہنچے آئے بھار اے اینج دروازہ کھول لے اگر ایک بی بی بھر کے آلی کھڑی ہے تے نال ایک بچیا آئی ڈڑھا وہ اندہ پہنچے خیرے وہ اندی جی میرا پترے تے دوروں آئیاں تے اینو میں سخان آئیاں نبی دا نات ہو بن جائے علی دا محب بن جائے پتن میں کڑی چیزیں تے نو سنا لگا جی تیرے سمجھا ہے انہیں گیا سن مرزا سلامت علی دبیر میں اپنے بچے نو لے کے آئیاں میں چانیاں اے مواحد بن جائے اللہ دا محب بن جائے نبی دا حب دار بن جائے علی دا اے مرزا کہیں دا ہے بی بی در سے تے اے روزا آیاں کرے گا یا رات رہے گا انہیں کہا جی میں توں کمیں میں نبارہ کھان دا جے کمیں روزا آ جائے تے ریلی نوی گالے سمجھ بھائی تے روزا آ جائے گا تے جے کئی نہ در سے جنب ہے ریپ ہے گا مرزا صاحب کہیں دے نے اے ریپ ہوئی چنگی گالے مینہ لنگیا جو بچے سکھ دیں نا ہفتے جائے وہ ایک دن ہی سکھ دا ہے جو سکھ دیں نے جائے وہ ہفتے ہی سکھ دا ہے بڑے خوشن اس بچے تھے ایک دن مو لمکایا ہے تے مرزا صاحب کروں آئے نے مسیح تے تے آ کے کہیں دے نے وہ بچہ کہیں دے استاد جی انہیں پریشان کیوں استاد جی انہیں پریشان وہ اندھا پتر تیری استادنی بیمارے بہت ہیں تے جڑی بوٹی نا آگرہ ہی چو مل دی ہے تے آگرہ ایک مینے دا رائے لکھنہو جان دا کہ تے انہی دیر تک تے تیری استادنی گئی وہ منڈا کہیں دے بوٹی بخوا سکتے تے انہوں سمجھے نہیں یہی دمتے اندھا سنا وہ اندھا بوٹی بخوا سکتے وہ ایک پتہ ہو دے انہیں کہا جی آئے اوکن دا استاد جی سبر کو منڈا باہر نکلیا دو منٹ بعد چولی پری کن دا ہے لو جی سمجھ گیا وہ ہاتھ کھڑے کرو دوجہ نہیں نہیں اوکن جنہو سمجھ آئی بھی بچہ کاؤنے عام بندہ نہ کریں نہ ٹولنی مارنا ممبر رسولے جنہو پتہ لگ گیا نا بھی منڈا کاؤنے اوہ ہاتھ کھڑے کرو اے آئے چند منٹ دو بات چولی پری یہ بوٹی دی اے لو استاد جی میری استانین آمارے اے کار چلا گیا ہے جا کے بوٹی اور دوائی بنائیے واپسا کے دوائینا آئے اے اوہرے ہاں کاؤنے ہو تم انسان دے واسدہ روگنی ایک مینہ جاندہ رہا ہے اوڑا پجائے ایک مینہ آوندہ ہے دی دور لکھنا ہو تو آگرہ میں آگرہ گیا توں کاؤنے ہواں دے استاد جی اگر میں دس آن میں کاؤنے تو درسی چوکڑ دے میرے تھک گیا افیر قدیس سلام پڑھو اے انجریو دادہ آ سڑیاں بودھو انہیں کہا اگر میں دس سامیکہ ہوں نا توں میں نو ترسی جرائن نہیں دینا تے نا دس آن تو استاد ہے انہیں کہ میں حکم دینا دس انہیں کہا ورسار جی میں جینہ آئے 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 میں جینہ انہیں کہا پتر کوئی گال نہیں اللہ رحم کرے اے دس سے کیڑی نسل ہی چوئے کیڑی نسل ہی چوئے یہ اندہ شاہی خاندان نا میرا تلے کے شاہی خاندان نا لے تلے کے میں زافر جین دینا سلی چوئے سلامت علی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ادھے سر تیاتھ رکے کہیں دا اللہ تیرے دادے نو رحم کرے ادھے بخشش کرے بخشش اے زاہد جین زافر او سی جڑا کربلاچ جا کے کہیں دا سی جے کمیں تے ڈوب کے مار دیاں جنا مدد کرنے کے آسی اوہ انج مو کر کے کہیں دا استاد جی اللہ رینگ واقعی کرے پر میرا دادا جے مریا نہیں زندہ ہے غلط ہے اگر شروع ہے لیکن دوسر ہوں گے آجا اوہ پیاند ہے سر جی میرا دادا جے زندہ ہے اے پیاند ہے جلدی کر کھاکا آمر نا ہے جندہ اوہ جلدی کر نکل جا بار چاپنے دادے نو کہ میرا استاد اندہ میں تینوں ملنا جانا بور ہو رہے ہوتی میرا دور لگنڈیا ویچو پیچھو ایک نعرہ لہوا بگھلو گے نا آپ پیچھلے جو نعرہ لہوا پسا لگے مانی بیٹھے ہو ہاں ہاں اور تیلے ہاں دا تین لطفہ کھا جڑی مگل شروع کی تھی ہے اے پیاند ہے گا سر جا جا کے اپنے دادے نوک ہے میرا استاد اندھو ملنا چاندہ ہے کہ جن لڑکاں نکل گئے ہیں چاہ دلم یادو بعد اے لڑکاں واپس آیا جاگیوں ہیں اکھانے وٹینیوں یہ جملہ سیدہ سنے ہاتھ جوڑ کیا دائیں میرا دادا ہاتھ جوڑ دائیں استاد معافی دے دے تو میرے کنو کربلا سنے گا میری عمر نہیں رہی سنان دے تو میرے کنو حسین سنے گا میں اکھی ویکھیا زبا ہوتا تے میں سنا سکتا تھاگ گیا ہو میں سنا سکتا سلامت علی دبیر کہیں دے جے او نہیں ہوتا چو کبستا دے پاتھی جا نہیں تے اپنے دادے نو کاؤ مینو ملے آو کے اے پھر گیا پھر آ کے کہیں دے سار جی میرا دادا ہاتھ ملنا دے مان انہیں کیا میری ایمان پھر او لڑکایا او میرا استاد استاد میرا دادا اگر مردہ نہیں جو میرا دادے نے انتظار کر ادیرہ دا ٹائیم مسجد وڑے منار دے کول ٹائی وجہ ملاقات ہوئی گی تیار رہی میرے خال ملاقات پھر کدھی پاڑ لوں وہ آتھ مانے کی کنے ہاں پاڑ لے آگ گالج پائی بیٹھا ہے یہ بینجیز دا گاڑی جڑے تھکے ہو در آتھ کھڑے کرے آجے تھکے تھکے سنگا اور دے نال دین سی منگل دا ہون راتوں نے اندر کی بھی ہمیں بہت دوکھا لنگیا آئی جو میرا استاد ناتا نا کے اتر لیا تینوں پتا ہوئے بھی جینوں نو ملنے جرا کھڑا ویڑا بندہ کہیں دا ہے مضمل شاہ نال ہوئے دے شاید باج جا بندہ توجہ جہاں دی رہا دوئی بچے ان کے دا مسیتوں نکل جاؤ دلیری ویخ و سلامت علی دبیر دی نکل گئے نے بار یہ نفل پڑ کے کڑی دی ٹک ٹک وندہ پیا جانٹ آئی وجہ نا تے انہیں مڑ کے ویخیاتیں منا رہے دے کل ایک بابا ہے اکھاں آئی تھے نہیں پر وٹے لمک دے نہیں حیبتناک چے رہے میں نو اس فکر ہی تو قیمت نہ نہ دیتی بول کے تے خدا دی قسم با تو کھلائے کہ واپس جاں آنکے جڑے میں جملہ لگا بولن سون کے لئے قریب آئے عالم آکے پوچھ دے انتا جعفر تو زعفر ہے وہ انتا سلامت تو سلامت ہے اے انتا جی اے فکر ہی ماحولی جا بولن ہے تے دل چیرہ نہ لئی قریب ہو کے کین دے ہوئے زعفر اجازت دے میں او اکھاں چمہ جنہ حسین بیکھے ہے سلامت علی روندہ آیا قریب آیا آکے کہیں دے جلدی کارے او زعفر زے این فی رے زا این فا را زعفر اے پیان دے در آیا موک کے کارے او میں اکھاں چمہ میں اکھاں چمہ جنہ اکھاں زارہ دلال ایک وری فی رہا بولے میں تھنڈ پہے دے گا زعفر اپنی آنکھاں گے گا میں اکھاں جنہ اکھاں نے زارہ دلال ایک وری فکرہ بولے تے انہوں کے اندہ ہون داس کمیں وی کھاں بس دو فکرے بولنا چاہنا لمبی داس دانہ ہون دا زعفر کمیں اٹھائی ہون دا گال سنوے میرے بیٹے دے سن شگن شگن جان دے او منگنی رس میں سیرہ پر دی سی میری برادری ساری جنات دی کٹھی سی تے میں سیرہ لیا کے کھڑا اپنے پتر دے مطے دے بننا تے میرا ایک کزن سی آمر میں دا سو چاچے دا پترے اوہ جے نہیں آیا اوہ آئے گا تے پھر سیرہ بننا آگا جنات برادری کین لگی جنات برادری کین لگی جلدی کار اگر آمر آگیا نراض ہویا تے ان اسی منا دیا گے تُو سیرہ بن تُو آخری دو فکریں سیرہ بن کہیں دے اینج میں سیرہ رکھ کے تے لگان گنڈ دین تے آمر اڑ دا آیا کہیں دے زافر سیرہ ترود دے ہوئے ہون نے آنے نہیں سیانے کہ زافر سیرہ ترود دے ہوئے جس مرشد علی دا تُو مریدیں او دا پتر کلہ کر بھلا دے ویٹ باجہ مار دا ہے کوئی ہے کوئی ہوئے نارے مارا لالا پاپا مہت فکرانی سی ہوئے ہے کوئی جڑا حسیم دی مدد کرے ایک اندہ میں سیرہ ترود ہے دو سو جن میرے نال نے پرواز کر دا ہے میں کربلا پہنچے سیدہ جسم تیرہ نال پرویا ہے میں نال دین باہر کھڑا کر کے حیبتناک شکل لے کے سامنے جا کے کہینا علی دلال سلام کاؤنے ہوئے میں اکھے زافر جنہ اجازت دے یزیدی گوتے دے کے مار دیں نہیں نہیں تو بولے آلی اجازت دے میں یزیدی گوتے دے کے میں قیامہ دا فکرہ پڑھنا دے ٹھوٹ چلیا گوتے دے کے مار دیا لجپال رحمت لالالمین دی رحمت دا ٹکڑا بول کے کہیں دے میں نانے دی رحمت نو لاجنے لانے آئے 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 لوگ کی کہیں کہ نانے دی امت جنہ کلو مرواتی نہیں میں انسانہ دے روپے چاہ کے لڑنا انہیں کیا نا پھر بھی تے جنے نا اے آن دا فرزارہ دلال تو دو گلانی منیا تریجی مانن لے میں نو کھلو کے اپنا حشر ویکھن لے اے فکرہ جنہ میں بولنے تے ستے چھڑ دے میں اے امام کہیں دے نہیں کھلو جا تے جدو میں انگلی دا شارہ کرن او دو کربلا دا تیب بات چھڑ دے جنہ دا موڑ اکھایں چو آن سما دے او اے فکرہ سن لو اے فکرہ سن لو اے بھیکی میرا اے جدو میں آن جے کرانا اے ہی کربلا دی قیامت یڑی میں لگاں پڑھنے جدو میں آن جے کرانا تے او دو کربلا دا تیب بات چھڑ دیں کہ اندر ادھر بغیر شمر چلے ادھر سید نے سجدے بیچے سر رکھئے ادھر تلا سین ویاؤتے ہم شیر پردیج کھڑی جا شمر قریب آکے خنجر کھڑے اب بات تے حسین دی نظر پہ یہ ہم شیر تے انہیں کہ زمین دا ٹکڑا میں حکم دین اچھا ہو جا تاکہ میری ہم شیر میں نو زبا ہوں دیا نا ویکھے بی بی اتھو بول کہ اندھی میں علی دی تی حکم دین یا نیمی ہو جا ہائے ہائے کہ اندھا سات واری زمین اچھی ہوئی تلا زہن بھی یا سات واری او فکرہ بول کے میں سٹیج لگا جے نیمی ہوئی لیکن اس نے پہلا وار کیتا گردن تے تیرہ زربان شہید کیتا سید نے زربان چل دیا رہی ہیں میں ویندار یہاں پہ سید انگلی کدو چکے گا یک دم او فکرہ آیا پچائیں تے جائیں سید نے انجھ انگلی چکیے جا زافر چلا جا تے میں بھوچھیا اگن ہی منع کیتا ہون کیوں واقعہ فرمایا میری ماں بقی جنت شہد کے میری شہاد جڑا صاف زافر میری ماں جنت البقی چھڑ کے آگئی ہے جتے میں شہید ہونے اپنے ڈپٹے نال میری ماں جگہ صاف کر دی ٹوڑ جائے انہیں کیم اپنی اکھا نال منظر بکھے میں او دون دا رون دیا دیا اکھا بیچو آنسون خون وقت دیا میں تنہ آندھا سامن ناس ساد تو مجبور کی تے میں آگیا میرے دوست اکر بلا دی او داستان جتے جن بھی روئے پتھر دل نبدا سبر انہ دی وجہ تو دعا کر قیامت والے دن اے جوڑی کہہ دے وے کہ یا اللہ ساڑھے حبدار نے ایدہ نائی جنت